نماز دین کا ستون ہے اس کی روایت لا سکتے تھے اللہ کی وہدانیت کی روایت لا سکتے تھے نبی کی نبوت کی رسالت کی روایت لا سکتے تھے جہنم کی امام بخاری لا سکتے تھے امام بخاری رحمت اللہ بڑے تیز ذہن بڑے چالان بڑے ہوشیار اس لیے انہوں نے یہ روایت لائی کہ تمہاری نماز صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو روزہ صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو زکاة صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو حد صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو قیمہ صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو شہادت صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو یہ نیت پورے آمال کا دار و مدار ہے آخا نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ میں امام ہوں آپ تاجر ہیں کوئی کسان ہے اور کوئی پینٹر ہے کوئی مزدور ہے کوئی مالک ہے لیکن ہر پقت دل میں یہ جذبہ اے اللہ اے اللہ مجھے شہادت دے دے اے اللہ مجھے جہاد کے لئے قبول فرما لے اللہ دل کی نیت کی وجہ سے ہمیں مجاہدوں میں شمار فرمائے گا شہداء میں شمار فرمائے گا ہم فلسطین کو نہیں گئے ہمیں بن نور میں مرے اللہ کی نگاہ کے اندر ہم مجاہد کہلائیں گے اللہ کی نگاہ کے اندر شہید کہلائیں گے دن بھر ہمیں بیت المقدس کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں بابری مجید کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں اسامہ کی دیوہ کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں ڈیکٹر آفیہ صدیخہ مولا ایک جو ہے امت کی بیٹی دین کے خاطر ان عیسائی اور ان یہودی کتوں کے قبضے میں ہوئے جسم کی ہڈیوں پر چمڑی رہ گئی ہے مولا آج ہماری بیٹی چاکنا نہیں کھاتی دوش نہیں کھاتی سبزی نہیں کھاتی پیار و محبت سے دو سے اس کو کھلاتے ہیں ان مجاہدوں کے ساتھ اور ان جو ہے غازیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کتنا بہشانیہ بہشانیہ سلوک کیا جاتا ہے آخانہ جیس سے چاٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے مولا یہ بھی کوئی زندگی کہ ہم شکرانوں میں لگے رہے ہم ملیووں میں لگے رہے ہم ملڈگوں کے بنانے کے اندر بنے رہے اور ہم کھیتی باڑی کے اندر لگے رہے اس مجاہد کا کیا حصور تھا اس نے ٹک پاکٹ کی تھی اس نے چوری کی تھی اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس نے کسی کی اسمت کو لوٹا تھا مولا اس بھردی پر اسمت کے لوٹے رہے آسات پھر رہے ہیں مولا داکو آزات پھر رہا ہے رشوت کو آزات پھر رہا ہے گھٹالے اربوں کھربوں کے کرنے والے جو ہے خدوجی کا گھٹالہ کرنے والا زمین کا گھٹالہ کرنے والا شکر کا گھٹالہ کرنے والا اور ٹرانسپورٹ کا جانوروں کے چھارے کا اور کتے کی ہڈیوں کا اور جانوروں کے بسکٹ کا یتیم خانوں اور دھرم شالوں کے جو ہے فینڈ کا اور بلکہ کارگل کے جو شہید ہیں اور جو بیوہ ہیں ان کا گھٹالہ آج سینہ چوڑا کر کر جی رہے ہیں الائے کلمت اللہ کے لیے انہوں نے ماں کی مامتہ کی پروہ نہیں کی باپ کی شفقت کی پروہ نہیں کی ان کے حسرتے تھے ان کے بھی تمنائے تھی ماں بھی اپنی بیوی کو لے کر امپورٹٹ کار کے اندر گھما ہوں گا ماں بھی اپنے بچوں کو لے کر ان کے ہاتھ میں غبارے دے کر پارکوں کے اندر گھما ہوگا کس لیے آج یہ پٹ رہے ہیں کس لیے ان کو کرن کے جھٹکے دے رہے ہیں جو خیال ہمیں آنا چاہیے تھا بابری مسجد کا بیت المقدس کا اسرائیلی کتوں گا ان حرام ذاتوں کے منصورے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا کیا کرو اللہ مزدل ہو مزدل اس مان نے ہمیں گھیر رکھا ہے اس دولت نے ہمیں جال کے اندر پسا رکھا ہے اس بیوی نے اس اولاد نے اس کارخانے نے لیکن دل تو چاہتا ہے تیرے راستے کے اندر ایک ایک خون کا خطرہ میں لٹا دوں میں اس جان کو جان آفری کے حوالے کر دوں کیا کرو حدیث پاک میں آتا ہے تو فلسطین کو نہیں گیا ادھانستان کو نہیں گیا عراق کو نہیں گیا سومانیہ نہیں گیا تو لیبیہ نہیں گیا تو مصر نہیں گیا تو یہوگی اور عیسائی کتے اسرائیلی کتے ظلم اور تشدد کا بازار جہاں گرم کر رکھے ہیں گوانتا نامو بھئی کی جوئی کی سو جوہ چیخوں کو تو شن رہا ہے تو ابو غریب کی چیخوں کی صدائیں تیرے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں تیرا رونا تیرا یاد کرنا تیرا بابری مجید کا فکر کرنا بیت المقدس کا فکر کرنا حرمین شریفین کی حفاظت کی فکر کرنا آخہ نے فرمایا ان فکروں کے ساتھ بسترے پر بھی مرے گا تو شہادت کی موت ملے گی اتنا تو کرو اس پر پیسہ کرچ نہیں ہوتا روپیہ کرچ نہیں ہوتا ان کے مللہوں کو میں مارنی کے طور پر کہتا ہوں خدا کا عذاب تمہارا منتظر ہے تم چھنوں میں لگو تم سالوں میں لگو تم گشتوں میں لگو مبارک ہو اللہ تمہارے کام کو خبول کرے لیکن جہاد کے چار سو سی آیتوں کا انکار نہ کرو تغفیر ہو ونؤمن بھی ونتوکلو علیہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا حبده ورسوله وَلَا تَحْسَمَنَّ الَّذِينَ وَالسَّلَا تُوَالسَّلَامِ اللہمَّا تَحْسَمَنِ وَلَا تَحْسَمَنِ وَلَا تَحْسَمَنِ حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو عام انسانوں سے عام مسلمانوں سے جو چیز الگ کرنے والی ہے خاص طور سے وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانا اپنے وجود کو ختم کرنا اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی مال سے محبت نہ کرے دنیا سے محبت نہ کرے مال اور دولت بیوی اور بچے اور خاندان اس کے جان میں وہ فسا ہوگا تو شہادت کی منزل کی طرف اس کے قدم آگے بڑھیں گے جہاد کے راستے میں چلیں گے یہ مال کی محبت کی بیڑیاں یہ دولت کی محبت یہ خاندان یہ بیوی یہ بچے اس کی حکڑیاں ہمارے پاؤں میں جب لگی رہیں گی تو ہم چل نہیں پائیں گے اور دو چار خدم چل بھی جائیں گے تو پھر وہ زنجیر کھینچے گی اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا سے دل نہ لگا ہے مال مخدر ہے روزی مخدر ہے زندگی مخدر ہے موت مخدر ہے نہ موت کو کوئی ٹلا سکتا ہے نہ پہلے لا سکتا ہے نہ کوئی اپنے ہاتھ سے موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے یہ سب ہمارے تجربے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہیں کس کو کس کا مال کام آیا اولاد کام آئی دنیا کام آئی یہی خاص وست تھا حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو اور لوگوں سے ان کو ممتاز کرتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر مال اور دولت کی طرف اور دنیا کی طرف یہ کسی نے سچ کہا کہ تمام معاسی کی جڑھ ہے یہ حب الدنیا راسو کل قطیہ ہر مصیبت کی جڑ ایک صحابہ میں انصار ہیں اور ایک صحابہ اکرام کے طبطے میں مہاجر ہیں انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے اور مہاجر کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے دین کے خاطر اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنہوں نے ہجرت کی ان کو مہاجر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور وہ مہاجر اور مہاجرین میں اکثر وہ ہیں جن کو قرآن شریف کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ یہ پہلے ایمان لے کر آئے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کو آزمان لیتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی مریض بیکار نہیں جاتا شفایاب ہوتا ہے اور ایک ہے کہ ڈاکٹر پڑھ کر آیا اور اپنی عقل سے اپنی فراست سے اپنی سمجھ سے اس کی بیانت کو اس کی ایمانداری کو اس کے تخوے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ضرور اللہ اس کے ہاتھ میں شفا دیا سابقون الْأَوَّلُونَ وہ ہیں انہوں نے تجربانے نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا آپ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو آپ کے کیاریکٹر کو اور دیر نہیں ہی وہی ایمان لانے میں حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے مہدانِ بدر میں پہلے مہاجر شہید حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں مرمت نے اپنی جان دینے کا بہت بڑا جذبہ تھا اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا اللہ نے ان کے جذبے کو پورا کر دیا اللہ نے ان کی دعاوں کو سن لیا یہ دعا کیا کرتے تھے دو صحابی بیٹھتے کہتے کہ میں دعا کروں تم آمین کہنا تو پھر وہ کہتے کہ میں ہی دعا کروں گا تم آمین کہنا نہ دنیا نہ بیوی نہ دولت نہ عورت نہ زمین نہ جائے دار ایک کہتا ہے اللہ مجھے اپنے راستے میں قبول کر لینا کافر میرے کان کو کاٹ دے میرے پیر کو کاٹ دے میرے ہاتھ کو کاٹ دے میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اور مجھے جنت کی شراب پینے کا اور جنت کے ہروں کے ہاتھوں شراب تہور پینے کی لذت مجھے ملے دوسرا صحابی کہتا ہے کہ آمین پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے مہدان جہاد کے لیے قبول کرنا اور میں اس تلوار سے ایک ایک کافر کا سرف طلم کروں جس نے میرے محبوب کو گالیاں دی جس نے دین کی توہین کری جس نے اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کی ان کی دعائیں یہ ہوا کرتی تھی ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا نہ ان کے پاس ان کی دکشنری میں جینے کا لفظ تھا نہ ان کی دکشنری کے اندر زندگی کا لفظ تھا نہ ان کی دکشنری کے اندر حب دنیا کا حب مال کا لفظ تھا کوئی چیز نہیں تھی بس یہی چیز تھی اور اللہ نے ان کی مرادوں کو پورا فرمایا کسی کو ظاہری شکل میں یعنی شہادت کا پیانہ پلایا اور کسی کو بسترے پر رکھ کر اپنے گھر میں رکھ کر اللہ نے ان کی مراد کو پورا فرمایا جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ایک آدمی نہ تلوار اٹھاتا ہے نہ تیر اٹھاتا ہے نہ کنان اٹھاتا ہے نہ کافروں سے مخاطلہ کرتا ہے نہ فلسطین کو جاتا ہے نہ افغانستان جاتا ہے نہ عراق جاتا ہے نہ سومالیہ جاتا ہے اپنے تھیلے کے اندر چڑی کا کاروبار بھی کر رہا ہے فل فروٹ کا کاروبار بھی کر رہا ہے میکانک بھی ہے تنکر بھی ہے ڈریور بھی ہے لیکن اپنے جگہ پر رہ کر وہ شہادت کا جام جام پینا چاہتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بائیوس نہیں فرمایا غزوے تبوک کے موقع پر اس غزوے کو غزوة الاسرہ کہتے ہیں تنگی کا تنگی کی جنگ ایک تو مال کن تھا سفر لمبا تھا اور باغوں کے اندر خجور گرمیوں میں پکے رہتے اور عرب کی جو گرمی ہے ریگستان کی انسان کو جھلسا دینے والی اور بھولا دینے والی اب ایسے وقت میں خجوروں کے باغ میں وہ باغوں کے مالک کا رہنا ضروری لیکن حکم دیا گیا انفرو فی سبیل اللہ سانقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضوہ السماوات والار نکلو صرف تین صحابہ وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّقُوا حَتَّى اِذَا ظَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ سُرَةِ طَوْبَةِ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پرمایا مرارہ ابن ربی حلال ابن عمیہ اور صحابی ان کو چھوڑ کر جن جن کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ یہ بھی بری نیت سے نہیں رکے تھے صاحبِ سروت تھے صاحبِ حیثیت تھے انہوں نے کہا میرا گھوڑا تیز رفتار ہے میں خافلے کو پالوں گا انہوں نے کہا میرے گھر مہمان ہیں میں کل جا کر مہمانوں سے نمٹ کر پہن جاؤں کسی کی نیت میں خرابی نہیں تھی لیکن کچھ صحابہ وہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر خوافین اور بچوں کی حفاظت کے لئے ان کو لگایا تھا تبوک کا سفر نہیں کیا تھا اور گرمی کو چھوا نہیں تھا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت نہیں کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر سے وابس ہوئے فرمایا کہ فلان فی الجنہ فلان شہید فلان جنتی ہے اور فلان شہید ہے فلان جنتی ہے فلان شہید ہے فلان جنتی ہے فلان شہید ہے بات تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی غزوِ تبوک کے اندر جو جہاد کے اندر گئے اور جنہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں لیکن کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں یہ روایت بخاری شریف کی اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور تنویزی کے اندر بھی یہی الفاظ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے صحابہ اکرام کا نام لیا جو مدینہ طیبہ کے اندر تھے جنہوں نے تبوک کی شکل نہیں دیکھی تبوک کا غزوہ نہیں دیکھا تبوک کے سفر میں ایک قدم وہ آگے نہیں آئے فرمایا کہ فلان شہید فلان مجاہد فلان غازی تو پوچھا گیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے تو غزوہ تبوک کی شکل بھی نہیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پورے ارادے تھے ان کی پوری تمناعیں تھی ان کی پوری حسرتیں تھی کہ اس میدان کے اندر وہ شریک ہو جائے ان کو عذر نے روک رکھا وہ عذر واقیتا شریح عذر تھا کوئی نبی کے حکم سے روکے گئے واقیتا یہ اگر نہ روکے جاتے یہ میدان جہاد میں آ کر اپنے وجود کو ختم کر دیتے گھمسان کی لڑائی لڑتے علماء کرام لکھتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی صیف من صیوف اللہ ان کو خطاب دیا گیا صیف اللہ کا اللہ کی تلوار لیکن عجیب بات یہ ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی کسی ماری کے میں نہیں مارے گئے آپ کسی جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے بس طرح پر آپ کی موت آئی لیکن لخب کیا ہے اللہ کی تلوار ہے لخب اللہ کی تلوار کو میدان جہاد کے اندر کام میں آنا چاہیئے تھا یہ ساری روایتیں اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے اسی لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہیڑا ہے وہ اپنی جگہ پر ہجڑی زندگی گزارے ہجڑی موت مرے اگر کوئی اپنی بیوی کے کنگن ہاتھ میں ڈالتا ہے ڈالے اگر کوئی اپنی بیوی کی میکسی پہن کرا ہے پہنے اگر کوئی کان کے اندر بالی ڈال کر عورتوں کی زندگی گزارتا ہے گزارے کوئی دولت کا کتہ کوئی دنیا کا خبیص بچاری کوئی اپنی بیوی کا حیز و نفاس چاٹنے والا اولاد کا پیشاپ پاخانہ اپنی جیپ لمبی کر کر اسے جو ہے گرگٹ کی طرح زبان لمبی کر کر اس کے پیشاپ پاخانے کو اچکنے والا بھائی تجھے بیوی مبارک تجھے دولت مبارک تجھے اولاد کا پیشاپ اور پاخانہ مبارک اور تجھے تیری جرو کا حیز و نفاس مبارک آخری درجہ یہ ہے کم سے کم جہاد کا انکار کرنے والا نہ بن کیا جی ہوتا کا جہاد ہے یہ بھیر کی زمان منمر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول نہیں کر سکتا نہ کر اللہ نے تیرے لیے رحمت کے خزانے دیئے ہیں اللہ نے تیرے لیے رحمت کے امیدوں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے تبوک میں صحابہ نہیں آئے ان کو فرمایا کہ وہ شہید کا مقام اور مجاہد کا مقام پانے والے ہیں خاند ابن ولید اللہ کی تلوار ہیں لیکن بسترے پر مر رہے ہیں اللہ کے یہاں شہدہ میں ان کا آلہ ترین مقام ہے انچا مقام ہے ہم جیسے نکموں کے لیے ہم جیسے ہجڑوں کے لیے ہم جیسے بزدل کمینوں کے لیے ہم جیسے دنیا کے پاپیوں کے لیے ہم جیسے دنیا کے پجاریوں کے لیے ہم جیسے جو رو کے غلاموں کے لیے اولاد کی حقیث کے جو ہے نوکروں کے لیے اللہ نے اس تبکے کو بھی مایوس نہیں رکھا اللہ نے کافروں کو مایوس نہیں رکھا سو سال کے بعد ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ نے کہا تیرے سو سال کے گناہ ماں پہ جنت تیرے لیے پھلی ہے ایک چرواہ آیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ اگر میں اس میدان جہاد کے اندر جاؤں اور میں لڑائی کروں اور تیر میرے سینے میں چھوے یا تلوار سے میرا سر قلم کر دیا جائے کیا تمہارا رنگ مجھے جنت دے گا مطلب یہ تھا کفر میں میری زندگی گزری متپرستی میں میری زندگی گزری شرک میں میری زندگی گزری اللہ کے یہاں اس جیسوں کا بھی کوئی مقام ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے بھائی اللہ کی جنت میں تنگی نہیں ہے شرط یہ ہے ایمان اور اسلام اور قلیمہ پڑھ کر تو آ جائے گا تو تجھے جنت میں جانے سے روکنے کے لیے موت اور شہادت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس بات کو سن کر اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کر کر دارتا ہوا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلیمہ پڑھ کر تیر لگا وہی دھیر ہو گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں شہدہ کے جمگٹے میں اس کو دیکھ رہا ہوں ایسے مشرک کے لیے کافر کے لیے اللہ نے راستے کھولے ہیں دنیا کے پجاری جماعت کے پجاری مسلکوں کے پجاری دیکھ تو لگا رہنا یہ نہیں کہہ نہیں بھی ہمارا جماعت کا کامی اس سب کچھ ہے اس میں جہاد بھی آگا خانخواہ بھی آگی مولیوں کا بیان بھی آگیا نفس کشی بھی آگئی مال کی یہ اللہ کے لیے نہ کہنا آخا نے فرمایا جو مرہ اور اس کے دل پر جہاد کا اثر نہیں وہ منافقوں کی موت مرہ صفحہ چبوت رہ پر کیا صحابہ اکرام قرآن شریف کی تعلیم دینے دلانے والے نہیں تھی مدینہ طیبہ میں مدرسے نہیں تھی مدینہ طیبہ میں خانخواہ نہیں تھی تو آپ کہتے صفحہ چبوترے والے ٹھیک ہے تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ریاض الجنہ میں اعتقاف کرنے والے ٹھیک ہے تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے مذاکرہ کرنے والے ٹھیک ہے اللہ کے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی مسلمان اگر اپنے دل کے اندر جہاد کی اثرات نہیں رکھتا اور جہاد کا تعلق اسے قائم نہیں کرتا فرمایا کہ منافقوں کی موت وہ مرتا ہے ضرور لگے رہو تم جاؤں میں نہیں تم چندہ نہ دو فلس ان کو مرنے دو ان کو بھوکو مرنے دو پیاسے مرنے دو ان کو کافروں کے ہاتھے تڑپنے دو ان کو پیشاپ پی لے دو ان کو جانوروں کے ساتھ برا کام کرنے دو ان کو ان کے ہاتھ پیر بان کر ان کی ماںوں کے کپڑے تمہیں تم لگے رو تم چلا جاؤ تم خانخوا جاؤ تم مدرس آ جاؤ تمہاری بھیگ کی ضرورت نہیں آخری درجہ یہ ہے کم سے کم اس کو انکار نہ کرو ان مجاہدوں کے حسان کو تو مانو رب کی ذات سے امید ہے کہ بسترے پر شہادت کا ثواب دے دے گا اتنا تو کرو اس پر پیسہ کرچ نہیں ہوتا روپیہ کرچ نہیں ہوتا ان کے ملہوں کو میں محمد کے طور پر کہتا ہوں خدا کا عذاب تمہارا منتظر ہے تم چھلوں میں لگو تم سالوں میں لگو تم گشتوں میں لگو مبارک ہو اللہ تمہارے کام کو خبول کرے لیکن جہاد کے چار سو سی آیتوں کا انکار نہ کرو کم سے کم اللہ مجھے شہادت کی موت دے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک ہم جیسے بزدلوں کے لئے امی جان کا کتنا بڑا احسان ہے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمینوں بزدلوں حرامیوں دنیا کے پجاریوں دولت کے پجاریوں عورت کے حیز و نفاس کے پجاریوں اولاد کے پجاریوں کارخانے کے پجاریوں زمین اور پتھر کی پوچھا کرنے والوں کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا دروازہ کھلا ہوا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک فرق بسترے پر رہتا ہے اور بسترے پر وہ مر جاتا ہے شہادت کے فضائل بہت اونچے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا اللہ نے اس امت کے افراد پر کوئی احسان فرمایا ہے تم نہ دو اپنے بچوں کو تمہارے بچے تمہارے لئے پیارے تم نہ دو تیجوریوں میں بھر کر رہو فلسطین کا بچہ بھوک سے تڑکتا رہے افغانستان کی بیوائیں تڑکتی رہے کشمیر چھلواتا رہے چیزتا رہے تم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو ضرورت نہیں تمہارے بھک کی تمہارے جان کی تمہارے مال کی لگے رہو عمرے لگاؤ سالے لگاؤ چھلے لگاؤ خانقا میں جاؤ منڈیت کی اتنی پٹکو کہ یہاں کی ہڈی ٹوٹ جائے ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے اللہ اللہ کی تم ذر میں لگاؤ محتمیم صاحب چندے کی بکیں سرا دو درختوں کو قلم منا دو اور سمندر کو روشنائی بنا دو اتنے ٹوکن لکھو اتنے چندے لکھو کہ درخت گستے گستے لکھتے لکھتے سر جائیں ختم ہو جائیں اور روشنائی بنتے بنتے سمندر ختم ہو جائیں نانا تم اپنی اولاد کو پالو تم اپنے مدرسے کو پالو مجاہد بھوکا رہے مجاہد پانی مانگے پیشاک دیا جائے مجاہد کھانا مانگے اس کے مو پر جوتا مارا جائے تم شکرانے کرو برد دے کرو اپنی جورو کی حیز و نفاس کے چھننے والے کی انیورسری کرو بچوں کے سالگیرہ مناؤ اپنے موتاؤں کے سالگیرہ مناؤ میرا رب قیامت کے دن دیکھ لے گا آخری درجہ کا حسان یہ ہے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو منافق ہونے کا ثبوت نہ دو میری بات آج نہیں کل قبر میں جا کر پتا لگ جائے گا کرو سانے لگاؤ خانخواہ کو جاؤ مدرسے کو جاؤ چندہ لیو چندہ دو مسجد میں تعمیر کرو مدارس تعمیر کرو اور یتین خانے تعمیر کرو سب کرو نا 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 دو چندہ نا دو آج تک کسی مجاہد نے تم سے چندہ مانگاتا طالبان کی اپیل آئی تھی الخائدہ کی اپیل آئی تھی ملاعومت نے کہا تھا اپنی زمین جو ایکسٹرا ہے اس کو بیج دو جو زائد باغ ہے بیج دو نا تیرا تو وکیل اللہ ہے تیرا کفیل اللہ ہے تجھے جب بنو اسرائی کو منو سلوہ میرا اللہ دے سکتا ہے میرا اللہ جب عیسی علیہ السلام کے حواریوں کے لیے معایدہ جنت کا دسترخان نازل کر سکتا ہے اور دنیا کے فوجی کتیوں کو کتیوں کو زانیوں کو شرابیوں کو ان کی حکومتیں ٹیاکس میں تخطیق کر سکتی ہیں ان کے لیے ہوائی جہاز کا سفر پھری ہو سکتا ہے ٹرین کے اندر ٹری سفر ہو سکتا ہے چیزیں ٹری مل سکتی ہیں اور دنیا ان کو مہیا کی جا سکتی ہیں ملک کے ٹکڑے کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کو ان کے حکومت والے اپنے بجٹ کا ون ٹھٹ ایک تہائی حصہ جب بھی رہے ہیں میرے اللہ کے دین کے حفاظت کرنے والے ان مجاہدوں کے لیے ان شہدہ کے لیے ان جانو مائی کا سودا کرنے والوں کے لیے ان بچوں کو یتین بنانے والوں کے لیے ان بیویوں کو بیوہ بناو ان مالوں کے لیے اس ماں کی لٹھی کو چھیننے والوں کے لیے یہ باپ کے سہارہ چھیننے والوں کے لیے تم سمجھتے ہو حکومت اپنی فوجی کتیوں کو سہولیات مہیا کرتی ہے تو رب ان کو راشن پانی نہیں دے سکتا نہ تم تیجوریوں کو تالہ لگا دو گینٹ بیلنس کسی کو نہ بتاؤ اولاد ہیں بچھی کی شادی کا مسئلہ ہے سکین فلور بننا ہے چار اکر زمین لینا ہے دو باغ کا کاروبار ہے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے ڈونیشن کا مسئلہ ہے بھیک نہ داؤ کم سے کم تمہارے کان کے اندر جو اعظام دی گئی تمہارے کان کے اندر جو اقامت دی گئی تمہارا نام جو ریاض رکھا گیا تمہارا نام جو احمد رکھا گیا تمہارا نام عبدالرحمن رکھا گیا تمہارا نام قاسم رکھا گیا آخری درجہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے اور اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہونے اور مسلمانوں کے نام کی لاجر کر اس جہاد کا شہادت کا انکار تو نہ کرو منافقوں کی موت مراؤ گے اور شہادت چاہتے ہو میرے اللہ نے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھی محروم نہیں کیا بخاری شریف یہ روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف شروع ہوتی ہے انما العامال بالنیات عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے قرض باقی رہتا ہے ریاکاری کے لئے مرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو بلائے گا ایک شہید آئے گا ایک مولوی قاری صاحب آئیں گے اور ایک سخی آئے گا جو اللہ کی راستے میں خیرات کرنے والا مسجدیں بنانے والا اور یتیم خانیں بنانے والا یہ آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سخی کو پکڑ کر موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو اس شہید کو جہنم میں ڈال دو یہ عالم صاحب یہ بیان دینے والے صاحب یہ مظاہرے قرآت کے اندر لمبی لمبی جو ہے آوازے نکالنے والے مصر کی اور ترکی کی عرب کی ذرا موں کے بل گھسیٹ کر دنیا والا کو دکھا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دو آری کہے گا اے اللہ میں نے قرآن پڑھا میں نے بیان دیا میں نے کلام پاک کی تشریح کی اور آپ یہ کہہ رہے اللہ نے فرمایا جو تُو صلح چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں دے دیا گیا تُو نام بری چاہتا تھا تُو عزت چاہتا تھا اور تُو شہرت چاہتا تھا جو چیز چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گئی اب کیا نانگے آیا ہے شہید کو کہا جائے گا شہید صاحب ان کو بھی موٹے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں جان و مال کو لٹایا جہاں میں شہادت نوش کیا اللہ نے کہا ریاکاری کے لئے تُو نے کیا اس لئے تاکہ لوگ تیری تعریف کرے اور تجھے دنیا کے اندر تعریف مل گئی تیرا سمرہ مل گیا شہید ہو کر بھی عالم ہو کر بھی سخی ہو کر بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی پہلی روایت اور محدثین اس پر کلام کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان کی پائیت لاسکتے تھے اسلام کی روایت لاسکتے تھے نبی کی محبت کی روایت لاسکتے تھے نماز دین کا ستون ہے اس کی روایت لاسکتے تھے اللہ کی وحدانیت کی روایت لاسکتے تھے نبی کی نبوت کی رسالت کی نوایت لاسکتے تھے جہنم کی اللہ کیوں کی روایت جہاں امام بخاری لاسکتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے تیز ذہن بڑے چالاں بڑے ہوشیار اس لیے انہوں نے یہ روایت لائی کہ تمہاری نماز صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو روزہ صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو زکاة صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو حج صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو قیمہ صحیح ہونا ہے نیتوں کو صحیح کرو شہادت صحیح ہونی ہے نیتوں کو صحیح کرو یہ نیت پورے آمال کا دار و مدار ہے آخا نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ میں امام ہوں آپ تاجر ہیں کوئی کسان ہے اور کوئی پینٹر ہے کوئی مزدور ہے کوئی مالک ہے لیکن ہر پقد دن میں یہ جذبہ اے اللہ اے اللہ مجھے شہادت دے دے اے اللہ مجھے جہاد کے لئے قبول فرمالے اللہ دل کی نیت کی وجہ سے ہمیں مجاہدوں میں شمار فرمائے گا شہادہ میں شمار فرمائے گا ہم فلسطین کو نہیں گئے ہمیں بن لور میں مرے اللہ کی نگاہ کے اندر ہم مجاہد کہلائیں گے اللہ کی نگاہ کے اندر شہید کہلائیں گے دن بھر ہمیں بیت المقدس کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں بابری مجید کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں اسامہ کی بیوہ کا غم کھائے جا رہا تھا دن بھر ہمیں ڈاکٹر آفیہ صدیخہ مولا ایک جو ہے امت کی بیٹی دین کے خاتی ان عیسائی اور ان یہودی کتوں کے قبضے میں ہوئے جسم کی ہڈیوں پر چمڑی رہ گئی ہے مولا آج ہماری بیٹی چاکنا نہیں کھاتی گوشت نہیں کھاتی سبزی نہیں کھاتی پیار و محبت سے در سے اس کو کھلاتے ہیں ان مجاہدوں کے ساتھ اور ان جو ہے غازیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کتنا بحشانیہ بحشانیہ سلوک کیا جاتا ہے ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کا عزو دوسرے کے موں میں دینے پر مجبور کیا جاتا ہے پاکانہ جیس سے چاٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے مولا یہ بھی کوئی زندگی کہ ہم شکرانوں میں لگے رہے ہیں ہم ملیووں میں لگے رہے ہیں ہم ملڈگوں کے بنانے کے اندر بنے رہے ہیں اور ہم کھیتی باڑی کے اندر لگے رہے ہیں اس مجاہد کا کیا حصور تھا اس نے ٹک پاکٹ کی تھی اس نے چوری کی تھی اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس نے کسی کی اسمت کو لوٹا تھا مولا اس بھردی پر اسمت کے لوٹے رہے آسات پھر رہے ہیں مولا ڈاکو آزات پھر رہا ہے رشوت کو آزات پھر رہا ہے گھٹالے اربوں کھربوں کے کرنے والے جو ہے خبو جی کا گھٹالہ کرنے والا زمین کا گھٹالہ کرنے والا شکر کا گھٹالہ کرنے والا اور ٹرانسپورٹ کا جانوروں کے چھارے کا اور کتے کی ہڈیوں کا اور جانوروں کے بسکوٹ کا یتیم خانوں اور دھرم شالوں کے جو ہے فینڈ کا اور بلکہ کارگل کے جو شہید ہیں اور جو بیوہ ہیں ان کا گھٹالہ آج سینہ چوڑا کر جی رہے ہیں الائے کلمت اللہ کے لیے انہوں نے ماں کی مامتہ کی پرواہ نہیں تھی باپ کی شفقت کی پرواہ نہیں تھی ان کے حسرتے تھے ان کے بھی تمنائے تھی میں بھی اپنی بیوی کو لے کر امپورٹٹ کار کے اندر گھمائوں گا میں بھی اپنے بچوں کو لے کر ان کے ہاتھ میں غبارے دے کر پارکوں کے اندر گھمائوں گا کس لیے آج یہ پٹ رہے ہیں کس لیے ان کو کرن کے جھکے دے رہے ہیں جو خیال ہمیں آنا چاہیے تھا بابری مجزد کا بیت المقدس کا اسرائیلی کتوں کا ان حرامزادوں کے منصورے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا کیا کرو اللہ مزدل ہو مزدل اس مان نے ہمیں گھیر رکھا ہے اس دولت نے ہمیں جال کے اندر پسا رکھا ہے اس بیوی نے اس اولاد نے اس کارخانے نے لیکن دل تو چاہتا ہے تیرے راستے کے اندر ایک ایک خون کا خطرہ میں لٹا دوں میں اس جان کو جان آفری کے حوالے کر دوں کیا کرو حدیث پاک میں آتا ہے انہم العامال بن نیات تو فلسطین کو نہیں گیا ادھانستان کو نہیں گیا عراق کو نہیں گیا سومانیہ نہیں گیا تو لیبیا نہیں گیا تو مصر نہیں گیا تو یہوگی اور عیسائی کتے اسرائیلی کتے ظلم اور تشدد کا بازار جہاں گرم کر رکھے ہیں گوانتا نامو بھئی کی جوئی کی سو جو چیخوں کو تشن رہا ہے تو ابو غریب کی چیخوں کی صدائیں تیرے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں تیرا رونا تیرا یاد کرنا تیرا بابری مجید کا فکر کرنا بیت المقدس کا فکر کرنا حرمین شریفین کی حفاظت کی فکر کرنا آخا نے فرمایا ان فکروں کے ساتھ بسترے پر بھی مرے گا تو شہادت کی موت ملے گی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کسے فکر ہے صاحب کسے فکر ہے امپورٹنٹ گاڑیوں میں چلنے والوں بڑے بڑے کوٹھیاں بنانے والوں بنگلے بنانے والوں ایک دسترخان پر دسیوں قسم کے کھانے کھانے والوں کبھی غور کیا الہ کلمت اللہ کے لیے ہماری موں اور بہنوں کی ان کافروں مشرکوں اور یہودی عیسائی چکملوں سے ان کی عصبت کو بچانے کے لیے جو نوجوان نکلے تھے کیا بھی ان کی طرف سے مسلمانہ کا نام خراب ہو رہا ہے ایک مسامہ کی طرف سے ایک ملہ کی طرف سے یہ ایک مسامہ اور ایک ملہ نہ ہوتا میرے اللہ کی قسم یہ امریکہ یہ برطانیہ پھران وہ ننگا ناچ نہ ناشتا یہ وہ ناچ ناچتے ان کی طرف سے دبے ہوئے ہیں ان ملہوں کی طرف سے ان کے جذبے جہاد کی طرف سے اور ان کے اسلامی اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے کی طرف سے ورنہ مسلمانوں آدھ ہندوستان کے اندر بھی ہمیں سر اٹھا کر جینے کا موقع نہ ملتا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اور یہ روایت ترمیزی شریف کے اندر ہے میں کہتا ہوں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہہ دو ساتھیوں سے کہہ دو اللہ کا باستہ دے کر نبی کا باستہ دے کر میں جی کی جہرائیوں سے بڑی محبت سے بڑی اخیدت سے میں کہہ رہا ہوں میں دشمن نہیں ہوں میں دشمن نہیں ہوں تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تمہیں میں جنت کی کاریوں کی سیر کرانا چاہتا ہوں تمہیں شہدت کا ذائقہ پلانا چاہتا ہوں نہیں کر سکتے میں بھی بزدل آپ بھی بزدل میں بھی غلام آپ بھی غلام ہم تمام ایک ہمام کے ننگے لیکن کم سے کم ایک کام ایک کام ایک کام اس کا انکار نہ کرو ان کی خربانیوں کو یاد کرو ان کے رونے کو یاد کرو ان کے تڑکنے کو یاد کرو ان کو صبح صویرے جو ہے جو کھانا دیا جاتا ہے دو سلیس جو بالکل بدبودار جسے کتہ بھی سن کر واپس چلا جائے اور کڑوا چاہے کے نام پر قہوے کے نام پر پانی اس کے بعد یہ جو فوجی کتے ہیں آ کر کوئی ری خارج کرتا ہے کھاتے وقت اور کوئی ان کے سامنے ناک شنکتا ہے اور کوئی بدبودار کپڑے لے کر ایسے جھٹکتا ہے ایک تو سڑا ہوا بریٹ جو کتہ کھانے کے لائق نہیں خدا ان کو کیسے گزار رہا ہے کیسے وہ زندگی سورج کی کرنوں کو دیکھ کر سال سال ہو جاتا ہے کوئی نابی نہ ہو جاتا ہے کوئی اندہ ہو جاتا ہے کسی کے ہڈی کا گودہ ختم صرف ایک یاد کرو کیا مسلمان مسلمان کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتا نہ جہاد میں نہ جاؤ تمہاری بیوی تمہیں پیاری تمہارا اولاد تمہاری تمہیں پیارا تمہاری انیونسری تمہاری سال گیرہ تمہاری بسات کرو سکھ کرو ان کے تڑپنے کو دیکھو ان کے بلکنے کو دیکھو ان کے مار کھانے کو دیکھو ان کے آپ کہیں گے کس نے ان کو کہا تھا اگر وہ نہ کرتے یہاں نہ میں بیٹھ کر بیان کرتا نہ آپ سنتے ان کے دل سے ان کے خوف سے جوابن کی وجہ سے جمعہ علماء کی طرف سے تبلیغی جماعت کی طرف سے رضا خانیوں کی طرف سے بریلیوں کی طرف سے امریکہ کا بال بھی جو ہے ہلتا نہیں وہ ڈرتا نہیں ہے وہ ایسے ہزاروں دعلم خائم کر لو ہزاروں جمعہ علماء منالو لاکھوں کی جماعت نکل جاؤ وہ ڈرتا ہے فدائیوں سے وہ ڈرتا ہے خالد اتنے ولید کے نائموں سے وہ ڈرتا ہے بدر سے وہ ڈرتا ہے ہنین سے وہ ڈرتا ہے تبلوک سے ان کے درنے کی وجہ سے خوف ززا کرنے کی وجہ سے تُر ہیبو نبی ہی کہ تم جو ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اور تمہارا خوف پیدا کرو ان کے خوف پیدا کرنے کی وجہ سے آن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہماری مجیدوں سے ازانے ہو رہی ہیں ہماری مجیدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں ان کے صدقے میں میرے رب کی ذت و جلالت کی قسم کے دعوت کی چلت پھرت ہو رہی ہے مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے قانقہ کے اندر ضرب لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے نا نا تم بہت پیارے ہو تمہاری بیوی کے لئے نا نا بہت عزیز ہو اپنی اولاد کے لئے تمہاری زندگی کی ضرورت تمہاری بیوی کو ہے تمہاری زندگی کی ضرورت تمہارے اولاد کو ہے تمہاری دولت اور کوٹی کی ضرورت تمہارے باباپ کو ہے ایک کوڑی نہ دو ایک کوڑی نہ دو کم سے کم اس کا انکار نہ کرو کم سے کم گھر بیٹے دولت میں کھیل کر ہیرے جواہرات میں کھیل کر اور اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر حساب و کتاب کے بٹن مارتے ہوئے کیالکلیٹر کے اندر بیٹھ کر آنے جانے کا حساب کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ان تڑکنے والے ان بھوکے ان ماں سے دور ان باپوں سے دور ان جندگی کے عائش و عشرتوں سے دور ان پر بیٹنے والے مظالم کو یاد کرو میرے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بسترے پر رہتے ہوئے وہ شہادت کا ثواب پائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے ضرور یہ دعا پڑھنا الحمدللہ کل ہمارے پاس دو ایک صاحب آئے ہم تو کسی عذر کی وجہ سے پھیل و جمعیرات کا بڑی جو ہے مشکلات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کئی احباب پھیل و جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم قیامت کے دن انشاءاللہ یہ جو ہے پھیل و جمعیرات کا روزہ رکھ کر اپنے مجاہدوں کے حق میں اپنے شہدہ کے حق میں اور مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم اور تشدد ہیں اس کے دفاع کے لیے ان نیتوں کے ساتھ کتنے بیویاں خامندوں کے لیے روزہ اور کتنے شہر اپنی بیویوں کے لیے مندک کی نماغ کتنے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے خیامت کے دن کہے گا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ پیل و جمعیرات کے روزہ رکھنے والوں اٹھ جاؤ روزانہ ایک روپیہ خرچ کرو میں نے نہیں کہا تجوری کے دھیانے مو کھول دو ایک روپیہ ایک بندہ اس نیت کے ساتھ خرچ کرے مولا اس کا سواب ایلائے کلمت اللہ والوں کے کوٹھے میں ان کے جو ہے کھاتے کے اندر لکھ دے مولا شہدہ کے کھاتے کے اندر لکھ دے میرا مال نہ لگ سکا میرا مال گندہ میرا مال پلی اس روپیہ کو تُو خبول فرمالے اس روزے کو خبول فرمالے کون ہے تاجد کے اندر رونے والا کون ہے ذکر و اسکار کرنے والا اپنا ہم دے جا سکتے ہمی جان نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پربایا ہر نماز کے بعد کم سے کم یہ دعا پڑھ لو اللہم بارک لی فی موت و فی ماباد الموت یہ دعا تو یاد رہے گی دن میں پچیس مرتبہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے قضا ہو جائے یہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا یاد نہ رہے رات میں پچیس مرتبہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا امی جان نے پوچھا ہو اللہ کے نبی نے کہا ہو ترمیزی مسلم شریف کی روایہ تو غلط ہی نہیں ہو سکتا ہم جیسے بزدلوں کے لیے آخری سہارہ ہجڑوں کے لیے آخری ہتھیار کہ یہ دعا پڑھ لیں اور جو ہے ہم جو ہے روزے رکھیں صدقہ کریں خیرات کریں جب دنیا کے لیے بیٹ الخلا میں ماربل لگ سکتا ہے ٹائنس لگ سکتا ہے کیا بیٹ رہی ہے حضرت عزامہ کی بیوی پر جو یمنی جو ہے بیوہ عورت ہے اس پر کیا بیٹ رہی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ پر کیا بیٹ رہی ہے ہندوستان کے قیدوں جو ہے جائلوں کے اندر الائے کلمت اللہ کے لیے ان کافروں کا مومت کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے جان اور مال کا سودا کیا ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے کیا تشدد ہو رہا ہے اور جو ہے اٹالے کے نام پر اور جو ہے پلقہ بہرانہ فساد کے نام پر دہشتگردی کے نام پر کتنے مسلمانوں کے گھر سلگ رہے ہیں جل رہے ہیں عورتیں تڑپ رہی ہیں بچیاں ملک رہے ہیں ماں باپ تڑپ رہے ہیں تجھے کبھی اپنی مال و دولت سے اپنی بیوی بچوں سے فرصت ہو جائے تو جس کے گھر کا کوئی مرک جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہو کہ مکہ مکجب بنگھما کے کے سلسلے میں اور ان پر جھوٹے الزامات لگا دیئے گئے ہو دہشتگردی کے الہرامیوں نے ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا ہے وہ ماحول کیا ہے کہ دہشتگردی کہا جاتا ہے کس کو صرف بم مارنے کو دہشتگردی کس کو کہا جاتا ہے ہوای جہاز ہائی جیک کرنے کو دہشتگردی کس کو کہا جاتا ہے ایکے پارٹی سوین سے مارنے کو دہشتگردی کس کو کہا جاتا ہے بارودی سرنگ کے پھونڈنے کو دہشتگردی کس کو جہاں کہا جاتا ہے پیلی ریزم آر ڈی ایکس کے استعمال کرنے کو ہندوستان کی پوری تاریخ اسی لیے تک کہتا ہو اس میڈیا پر لانت ان کے دیکھنے بنانے والوں پر لانت نکالو یہ اجدہ تمہیں بس کر رہ جائے گا تمہارے دل و دماغ کو خراب کر کر رکھ دے گا اس میں جب تحشتگردی کی بات آتی ہے ایک امامے کا تصور ایک داڑی کا تصور ایک گلے میں لٹکے ہوئے تابیس کا تصور بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ بم ہوگا ہد گولہ ہوگا وہ پھیک رہا ہوگا ٹرین کے اندر وہ جو ہے بم پھوڑ رہا ہوگا میڈیا نے دہشتگردی ٹیلی ریزم کہہ کر ٹوپی کا امامے کا اور پھر ہد گولے کا ایک اے پارٹی سیون کا آر ڈی ایکس کا بارودی شرنگ کا یہینا دہشتگردی کا ترجمہ اور جب دہشتگردی کہا جاتا ہے بس یہی سمجھا جاتا ہے دہشتگردی کے اندر آر ڈی ایکس کے اندر دہشتگردی کے اندر جب آئی ہے وہ گولہ پھیک دے گا دہشتگردی کے اندر اور ایک اے پارٹی سیون کے اندر انہوں نے چولی دامن کا وہ ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا کہ اب دہشتگردی کہا جائے گا تو جو ہے بم دھما کا سمجھ میں آئے گا ہندوستان کی تاریخ میں منیس سو سینٹالیس سے لے کر اب تک کتنے بم دھما کے ہوئے اور کتنے جو ہے سرنگے پٹی اور دیکھئے بامبے کے اندر جو تاج ہوتل کا واقعہ ہوا اس واقعے کے اندر جو دھماکہ ہوا جو گولیاں چلی کتنے لوگ مرے سو مرے دو سو مرے اسمبلی پر حملہ ہوا کتنے لوگ مرے بیس آدمی مرے پہنچیس آدمی مرے ہندوستان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیئے ان دھماکوں کے اندر سنچوری نہیں بنتی یعنی زیادہ سے زیادہ کبھی ہوا ہے دو سو پانچ سو بامبے کا جو بم بلاست ہوا تھا ساڑھے تین سو جو ہلیس تھی جو ان بم دھماکوں سے آدمی مرے تھے لیکن صرف ابھی کے تین واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اسی مہنے کے ابھی دو ہزار بارہ کے ابھی دو ہزار بارہ شروع ہو کر ہمارے قدم جمعی نہیں ہیں انہوں نے تہشک گردی اس کو کہہ دیا ہے آر آئی ایم ہاسپیٹل کلکتہ کے اندر ہے اس کلکتہ کی ہاسپیٹل کے اندر آگ لگی اس آگ کے اندر سو افراد جھلس کر مر گئے اور تین سو افراد نازک حالت کے اندر زخمی ہو گئے یہ کیا دہشک گردی نہیں ہے ہاسپیٹل بنانے کا ایک قانون ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایسا ایسے پانی کا کہ آگ لگنے پر اس جو ہے پانی کا استعمال کیا جائے اس گیاس کا استعمال کیا جائے تہخانے کو پارکنگ کے لیے رکھا جائے ایک زک امرجنسی بنایا جائے کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہاں سے کود کر جائے جائے بلڈنگ کے خارجی طور پر لفٹ لگائی جائے سڑھیاں لگائی جائے رشوت ہیلپ منسٹر کو دیکھ کر تعمیرات والوں کو دیکھ کر کارپوریشن کو دیکھ کر انہوں نے بلڈنگ کو ایسی تو بنا دیا تہخانے کے اندر انہوں نے نھالیوں کا امبار لگا دیا تھا دبائیوں کا اور گیس کی بوتلوں کا جو ہے امبار سلنڈروں کا امبار لگا دیا تھا شاٹ سرکٹ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کے دو بجے جو زندگی کی بھید مانگنے کے لیے مریض آئے تھے موت کا تحفہ لے کر چلے گئے کان تھا یہ رشوت لینے والا وہ کان تھا انجینئر جو دستخط کر کر اس کو ہسپیٹل کی اجازت دینے والا کان تھا وہ ہر مہنے میں تین مرتبہ ہسپیٹل کا ہیلپ منسٹر معاینہ کر کر اسے اوکے کر کر آگے پندرہ دن کی جو ہے اجازت دینے والا یہ کن بخت دہشتگرد نہیں ہیں کہ انہوں نے مریضوں کی زندگی کے ساتھ پھلوارا کیا راجستان کے اندر ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹروں نے اور سسٹروں نے اور نرسلوں نے ہڑتال کی چوالیس آدمی مر گئے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کی بھید مانگ رہے تھے ان کی موک کی ان کی کوئی پرواں نہیں بارویدی سرن سے کتنے مرتے ہیں ایک ایک پارٹی سون سے کتنے مرتے ہیں بم دھماکے کے اندر کتنے مرتے ہیں اور ان کی حرام کاری ان کی رشوت کھوری اور ان کے گھٹالوں کی وجہ سے ہر آئے دن ابھی پچھلے ہفتے بیجنور کے یوپی کے اندر بیجنور ایک علاقہ ہے اور وہاں کے ایک دیہات کے اندر ایک مریض کو ہسپیٹل کے اندر سرکاری لے جایا گیا چونکہ مریض کے پاس ڈاکٹر کو کور میں دینے کے لیے رشوت کا پیسہ نہیں تھا اندر جانے کے لیے واشمن کو دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا بلکل غریب قسم کے آدمی تھے جرجن آیا اور اس نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کے پھپڑوں میں پانی بھر گیا ہے علاقہ نہیں ہو سکتا بات دوسری تھی علاج ہونے نہیں ہونے کی نہیں تھی بات یہ تھی کہ رشوت کا سکھا نہیں چل رہا تھا رشوت کی بولی نہیں بولی جا رہی تھی مریض ایڈیاں رگڑنے لگا موت کے موں میں جانے لگا میڈیا کی خبر ہوئی میڈیا گن لے کر آگئے یعنی کیامرے لے کر آگئے اور شوٹنگ شروع کر دی تو فوراں وہاں سرجنوں نے اس مریض کو لے جا کر اس کا آپریشن کیا اور مریض صحت یاد ہو گیا تو بہرحال ایسے ہندوستان کے سرکاری ہاسپیٹلوں کے اندر ہندوستان کے اندر جو غزائیں جو ہے آپ کو ڈیپو سے دی جاتی ہے کڑوڑوں تن اناج غریب کا گوداموں کے اندر سڑ کر کیڑے لگ کر چوہے کھا کر ضائع ہو جاتا ہے اور ہندوستان کا غریب ایک مخمے کے لیے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے ایڈوکیشن کے نام پر اور ہاسپیٹل کے نام پر یہ سب کچھ گورت دھندہ ہو رہا ہے انہوں نے ایک ذہن دے دیا کہ بم پھٹے گا تو دہشتگردی ہوگی ہاسپیٹلوں کے راستے سے پولیس تھانوں کے راستے سے ملٹری کے راستے سے حکومت کے آئیمانوں کے راستے سے اور لیاب کے راستے سے غزاؤں کے راستے سے جانوروں کے راستے سے سڑکوں کے راستے سے پلوں کے راستے سے اور پھر ہمارے گاڑیوں کے اوزاروں کے پرزوں کے پارٹس کے راستے سے کتنے جو ہے جتنے دھماکے ہوئے وہ ایک طرف اور ایک دن کے اندر ان کے جو گھٹالے ہوتے ہیں نقلی انجیکشن بناتے ہیں نقلی گلوکس بناتے ہیں نقلی دوائیاں بناتے ہیں بخار دور کرنے کے لیے انجیکشن لیا پتا چلا تین دن کے اندر گردہ چلا گیا یہ دہشتگرد ہے نہیں ہے نقلی سمٹ لگا کر پل بنتے ہیں پانچ سو سال دو سو سال اس پل کی لائف لکھی جاتی ہے سو سال کے اندر وہاں وہ پل بیٹ جاتا ہے دسی آدمیوں کی موت ہو جاتی ہے دہزاروں آدمی جو ہے اس میں زخمی ہو جاتے ہیں انہوں نے وہ ماحول دیا وہ ذہن دیا کہ بھئی دہشتگردی ہے یہ ٹوپی کا نام ہے دہشتگردی ہے داڑی کا نام ہے یہ دہشتگردی آج ہزاروں راستے سے آ رہی ہے اور انسانوں کے جانوں کا سعودہ کر رہی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ راستہ پاک راستہ ہے ہم کہتے ہیں یہ راستہ تییب راستہ ہے یہ ضلیل راستہ یہ خافل راستہ یہ لوگوں کی زندگی سے کھلوارہ کرنے والا راستہ دوسرے صحابی ہیں وہ انسار صحابی اور ان کا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے جب بدر کے اندر مبارزہ ہوا مبارزہ کس کو کہتے ہیں دونوں طرف کے لشکر جب اسٹارٹ کرتے ہیں جنگ کو ادھر کے چار آدمی ادھر کے چار آدمی یا ادھر کے تین یا ادھر کے تین تو کچھ مرتے ہیں کچھ بچتے ہیں جب یہ مبارزہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی لاشوں کو دیکھ کر اپنے زخمیوں کو دیکھ کر ان کا خون پھڑکتا ہے اور پھر جنگ کا بگل بچ جاتا ہے جب مبارزہ کے اندر بدر کے میدان میں کافروں کے آئے ہوئے سارے لوگ مر گئے جہنم رسیر ہو گئے اچانک جنگ کا بگل بجے بغیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض سے نکلے فرمایا کہ شدو اور تم حملہ کرو ان لوگوں پر حملہ کرو تابڑ توڑ حملہ کرو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان حملہ کرنے والوں میں سے ہیں کہ آپ نے فرمایا واہ 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 یہ الفاظ فرمائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر ابن حمام یہ الفاظ آپ نے کیوں استعمال کیے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا سابقو الہ مخبرت من ربکم و جنت اردو حسماوات والارض اے لوگوں دوڑو چلو حملہ کرو اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کی چوڑائی اور ایک منزل کی چوڑائی کہ زمین و اسمان سے زیادہ کشادہ ہے تو میں کھجور کھا رہا تھا میں نے کہا میرے مجھ میں اور جنت میں جانے میں دو خجوروں کی تیری نہ اتنی دیر نہیں کروں گا جنت کے مزے پانے والے تھے جنت کی لذتوں کے محسوس کرنے والے تھے آج ہمیں ہر گھر کے سامنے دیکھو بالو گری بھی ہر گھر کے سامنے دیکھو لوہا گرا ہوا تیلز گرے ہوئے ماربل گرے ہوئے جی رہا ہے نئی سا اب اوپر ایک بیلڈنگ مناؤں گا نئی ذرا پینٹ اچھا ماروں گا نئی بیت الخلا کے اندر ان پر محنت کھا نہیں سکتا پہن نہیں سکتا سو نہیں سکتا اب کیا کرے گا پتھر پر لگائے گا نٹی پر لگائے گا باہ پر لگائے گا کارہانے پر لگائے گا دو خجور ان بیلڈنگوں کو دیکھ کر تاجب ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ فلیوور بن رہا ہے ائرپورٹ روڈ پر دیکھیں کتنا بڑا فلیوور بن رہا ہے ہیزراباد کے اندر فلیوور ہے ایشیا کا سب سے بڑا پچیس کلومیٹر سے زیادہ وہ فلیوور ہے بھئی کہتا ہوں ان کی موت کے لیے بنا رہے ہیں یہ تباہی کے لیے بنا رہے ہیں دنیا میں چیز بنتی ہے بگننے کے لیے پڑھا نہیں آپ نے سور رحمان کل من علیہا فان ویفخہ وجھو ربی کا ذل جلالی والاکرام ویٹ ہاؤز بھی گر جائے گا لال قلعہ بھی گر جائے گا بڑی بڑی یہ جو برج جو دبائی ہے دبائی کی جو بڑی عمارت جو سمندر کے اندر بنی گئی وہ بھی رب جھوٹ کہے گا کل من علیہا فان میں کہتا ہوں بنو بنو ہمارے لیے بنو ہمارا ایمان تو ساتھ نہیں دیتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے گمبت پر جو ہے چونے کا پانی لگا رہے تھے وہ جو ہے سنگے مرمر نہیں ماربل نہیں ٹائلز نہیں پلاسٹر نہیں چونہ پانی میں ڈال کر وہ ایسے مار رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے چہرے انور کو مول لیا اور اس کے بعد یہ جب کبھی گزرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں لیا چہرے انور کو مول لیا کہا کہ یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے میرے حبید چہرے انور کو مول لے کھانا حرام پینا حرام بیوی سے بات کرنا حرام دنیا سے دل لگانا حرام یا اللہ کیا ہو گیا وہ صحابی کیا بات ہے میرے محبوب ناراض ہیں کیا بات ہے میرے محبوب ناراض ہیں اللہ کے حبیب کے نائب اب علماء ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلطہ اب کے اولیاء ہیں پیر ذرا ناراض ہو جائے تو نہیں تو ہزار دروازے کھلے جا رہے ایک مسجد میں ہیڑا بولے ایک مسجد نے ستر مسجد رہے لیکن سچی محبت رکھنے والا سچا عشق رکھنے والا سچا سچی تا سچے تعلقات رکھنے والا ان کا برانی مانتا وہ دل کو منوانے کی کوشش کرتا ہے سرکلی رسپرکٹر خفا ہو جائے اے سی پی ناراض ہو جائے کمیشنر دشمن ہو جائے دشوتوں پر رشوتیں دے کر ذرا کیسا تو بھی منالیو بھی وہ جو ہے ناراض ہوا ہماری زندگی عجیرن من جائے گی لیکن موزن بھاڑ میں جائے امام بھاڑ میں جائے قرآن کے حاملین بھاڑ میں جائے نبی کا وارش نبی کا جانشین نبی کا خلیفہ اور دین کا مجاہد دین کا حاضی اور دین کا دائی اور دین کا مبل بھاڑ میں جائے کوئی فکر کے بات نہیں فون کریا تو کریا نہیں کریا تو نہیں کریا ملیا تو ملیا نہیں ملیا تو نہیں ملیا سالی ناراض نہیں ہونی چاہیے ساڑو خفا نہیں ہونی چاہیے بیوی فیٹ کر کر نہیں سونی چاہیے ساری رات تلوے چٹے گا میرے اللہ کی قسم جب ان کو دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر بیوی کو آگے چھوڑ کر بچوں کو حبیث پہناتے ہوئے جب دیکھتا ہوں بازاروں کے اندر پسیدے میں شرابور دنیا کے کتے بنے ہوئے میرے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اللہ تُو نے ان کو کیسا جیتے جی عذاب کے اندر مطلع کر دیا کہ تیری شانِ رزاقیت پر اعتماد نہیں بھروسہ نہیں اور جو تجھے اور تیرے نبی اور ان کے جانشین کو جنہوں نے نہیں مانا آج عورت کی غلامی میں لگ گئے اولاد کی غلامی میں لگ گئے پتر دیکھا سوہ نہار پہ اٹھ کر گریری پاک کر رہا ہے باہ کو پانی دے رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے سہن کے اندر بھئی اللہ کے نبی گھر کا کام کیا کرتے تھے جو روح کی غلامی یاد رہی گھر کو صاف کرنا یاد رہا دندانِ مبارک کو جو شہید کیا وہ یاد نہیں تھا پیٹ پر پتھر باندے تھے وہ یاد نہیں رہا اپنے نوازوں کو شہید کیا وہ یاد نہیں رہا دیکھو سوہ اٹھ کر وہ جھاڑو دے گا وہ پانی دے گا نبوت نبوت سال کا بڑھا ہے کم بخت موں میں دات نہیں پیٹ میں آنٹ نہیں ہے چشمہ لگا کر گھور گھور کر ہندکٹرنی کو دیکھتا ہے دسیوں انگلیوں کے اندر آنٹ جو ہے انگوٹھیاں ڈالا ہے ارے بھئی کیا ہے آنٹ انگلیاں نہیں میری قسمت کو جگانے والی ہیں تیری خبر نزدیک آ چکی ہے بازار میں تیرا کفل آ چکا ہے تیری مات کا فرشتہ دن میں ستر مرتبہ ملک المو تیرے موں کے دانت نہ ہونے کو دیکھ کر تیرے داڑی داڑی رہی تو اور تیرے سر کے بالوں کے سفید ہونے کو دیکھ کر جھانگ جھانگ کر جا رہا ہے تجھے قسمت کی دیوی کی پوجا کی لگی ہے کہ میں یہ انگوٹھی پہنوں گا تو یہ ہو جائے گا ابھی تجھے جینا چاہیے ابھی تجھے دنیا چاہیے تجھے رات میں کیا ہوگا پتا نہیں کل کیا ہوگا پتا نہیں میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم سو مرتبہ کڑوڑ مرتبہ زمین آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق کے ذرات ہیں اتنی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں دیکھو کہ اللہ کے ہو جاؤ جہاد کے ہو جاؤ شہادت کے ہو جاؤ قرآن کے ہو جاؤ یہ راستہ چھوڑا گے اللہ موق کرنا کرے گا وہ عذاب دینا دے گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا وہ دنیا میں لگائے گا وہ دنیا کی آس پیدا کر دے گا ابھی دیکھو دو ہزار بارہ شروع ہوا امریکہ کے مایہ کیلنڈر بنایا ایک قوم نے تانچ ہزار دو سو پچیس سام پہلے اس کیلنڈر کو بنایا گیا یہ مایہ کیلنڈر انٹرنیٹ میں بھی ملے گا اور یہ مایہ کیلنڈر آپ کو بازار میں بھی ملے گا اس نے کہا دنیا دو ہزار بارہ کے اندر ختم ہو جائے گی دو ہزار بارہ شروع ہو گیا جو مایہ کیلنڈر پر یقین کرنے والے مایہ کیلنڈر پر ایمان لانے والے ہواے قراب ہو چکی ہیں شادی بیا انہوں نے چھوڑ دیا ہے بلڈوں کی تعمیر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اللہ کی ذات سے ایمان ہٹا نبی کی زندگی اور نبی کے طریقے سے ان کی گاڑی ہٹی اللہ نے کہا مایہ کیلنڈر پر ایمان لے کر آؤ مجومیوں پر ایمان لے کر آؤ ہاتھ دکھا کر فال دیکھنے والوں پر ایمان لے کر آؤ مسلمانوں اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں اللہ تمہیں ہاتھ کی انگلیوں کے پیچھے لگا دے گا اللہ تمہیں گھر کے باستو کے پیچھے لگا دے گا اللہ تمہیں ہاتھ کے اندر انگلیوں کے اندر انگوٹیاں ڈال کر ان پتھروں کا پجاری بنا دے گا وہ لات کا پجاری تھا وہ عزہ کا پجاری تھا وہ کسی مرد کی شرمگاہ کا وہ کسی عورت کی شرمگاہ کا پجاری تھا تم اتنے اتنے کنکروں کے پجاری بن جاؤ گے یہ محبت پیدا کرے گا یہ دوستی پیدا کرے گا یہ مان دے گا یہ عزت دے گا قرآن تو کہتا ہے تو عزو منتشا و تزل منتشا بیدیک الخیر انکا الا کل شئی قدیر و تردق منتشاو بغیر حساب عزت تیرے ہاتھ میں ذلت تیرے ہاتھ میں موت تیرے ہاتھ میں حیات تیرے ہاتھ میں روزی تیرے ہاتھ میں اس نے کہا کہ میں جو ہے نجومی کو پوچھ کر میں جو ہے واسطوالے کو پوچھ کر اپنے گھر کی دہلیس بناوں گا اپنے گھر کا دروازہ ادھر رکھوں گا ادھر رکھوں گا کافروں مشرکوں نے کیا اور ان کا انجام تم نے دیکھا یہ یڈورپا جب حلف لیتا تھا اپنے نجومیوں کو پوچھ کر لیتا تھا جائل کو جانا ہوا کوٹ میں حاضری دینی ہوئی نجومیوں سے کہا کہ کس وقت میں اپنے آپ کو سلنڈر کروں کون سے بخت کے اندر میں جائل کے اندر جاؤں کیا وہ کون کے عذاب سے بچ گیا کیا وہ جائل کے عذاب سے بچ گیا کیا وہ زلت سے بچ گیا کیا اس کے نجومیوں نے اس کے تختے کو بچا لیا اس کے نجومیوں نے اس سے کہا کہ جہاں پنا اس دروازے کو چھوڑ کر آپ اس دروازے سے داخل ہوئیے اسمبلی کے وقت اور جب وہاں پر پارلیمنٹ چلتی تھی ان دروازوں پر اس کے تعلے لگا دیئے ان نجومیوں نے ان کا کیا ساتھ دیا ان نجومیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا آخر اس کا تخت نہیں گیا اس کی سلطنت نہیں گئی آج وہ مجرم کے حصیت سے میڈیا اس کو نہیں بتا رہی ہے ینٹی راما راؤ آپ جانتے ہیں حیدر آباد کا ایک وقت وہ چیف منسٹر تھا جب حلق لینے کے لیے گیا تو کسی نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا یہ دروازہ تمہارے لیے منحوس ہے تو وہاں پر انٹے جڑوا دی اس دروازے کو نکال کر دوسری جگہ اس زمانے کے اندر تیرہ لاکھ روپے کرچ کر کر اس پہ دروازے کو بدل دیا پھر اس کے بعد جب جو ہے حلق لے لیا چیف منسٹر بن گیا ان کے نجومیوں نے کہا کہ جہاں پنا ہم چیف منسٹر صاحب آپ کو ایک عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ تو آندرہ پردیش کے چیف منسٹر ہیں ہندوستان کے وزیر آزم بن جائیں گے ان لوگوں کو حرص ہوتی ہے لالوچ ہوتا ہے دنیا کے کتے حرص کے اندر نماز کو ضائع کرتے ہیں دنیا کے کتے لالوچ کے اندر نماز کی لذتوں کو تلاوت کی لذتوں کو بیان کی لذتوں کو کہ بیان میں کیا ملتا ہے یہ دیڑ کے بعد کتے کا پیشاپ پینے والے سور کا پاخانہ کھانے والے ان کو کیا ملتا ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کا خہر ہے اللہ کی پھتکار ہے اس کے چہرے پر داڑی نہ ہونا اس کا بے نمازی ہونا اس کا جورو کا غلام ہونا یہ والد کا والدہ کا نافرمان ہونا یہ خود اللہ کے عذاب کے ہونے کی دلیل ہے اب اس عذاب سے بسنے کے لیے واسطو کا سہارا آمیلوں کا سہارا مجومیوں کا سہارا کیا کر دیا میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں انٹی راما راؤ کو ان کے مجومیوں نے کہا کہ آپ کو ہندوستان کی وزارت عظمہ ملے گی آپ وزیر اعظم بنیں گے میرے کہنے پر چیف فریسٹر تو بن گئے اب وزیر اعظم بنیں گے کہا کیا کرنا ہوگا کہا کہ تین مہنے رات کو آپ ساڑی پہن کر عورتوں کا لیک اپ کر کر سونا ہوگا تین مہنے کیا اور تین مہنے نوات دن گزرنے کے بعد نوات پر ایک میں دن اس کا جنازہ نکل گیا مجومیوں نے اس کو بچا لیا وزارت عظمہ ملنہ کا دور کی بات اُلٹا رہی صحیح حکومت بھی ختم ہو گئی اور دنیا سے ہاتھ وہ دو بھیتا کوئی مجومی کچھ نہیں کہتا ان کی بد اتخابی ایمان سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ ان کو تباہ کر رہا ہے اور غارت کر رہا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو ہے حکایتوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو ہے غیروں کے پال بتانے والا تھا کنلی کھول کر غیروں کے جو ہے خبر دینے والا تھا کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے چکر دوسروں سے ہو گئے تھے ایک مرتبہ وہ آیا گھر کے اندر تو اس کی آہٹ کو محسوس کر کر اس کی بیوی کا جو یار تھا وہ پلم کے نیچے چلا گیا اور شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہا غیروں کی اچھی برائی ان کو بیان کرنے والا ان کے خیر اور شر کے فیصلے کرنے والا اپنی بیوی کے حالت کا پتہ نہیں اس کا یار اس کے پلم کے نیچے چھبا ہوا ہے یہ حالت ہے ان عاملوں کی یہ حالت ہے ان نجومیوں کی اور یہ اللہ کا عزام ہے کہ آپ نے خدا کے در کو چھوڑا نبی کے در کو چھوڑا جہاد کے اور شہادت کے راستے کو چھوڑا اللہ کا عزام ہے یہ اللہ کا قاہر ہے بچے کی شادی کر رہے ہیں بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اس میں کون سا دن اچھا ہوگا کون سا وقت اچھا ہوگا من قانا للہ قانا اللہ حولا اللہ کے ہم ہو گئے اللہ ہمارا ہو گیا سب مہنے ہمارے سب دن ہمارے ساری زمین ہماری سارا آسمان کا سایا ہمارا سب کچھ ہمارا ہو گیا لیکن جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اسے ڈرانے لگتی ہے یہ تارچ ہے نا تارچ جس سے روشنی نکلتی ہے جب پہلے پہلے یہ تارچ آئی تھی کشمیر کی سرزمین کے اندر ایک پیر بابا آئے اور وہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ بھئی ہم تمہیں اللہ کی تجلی دکھائیں گے اللہ کا نور دکھائیں گے اپنے کمرے کے دروازوں کو بند کر دیتے اور کھٹکیوں کو بند کر دیتے اور کشمیر والے سرزی کے زمانے کے اندر ایک مخصوص قسم کا کوٹ پہنتے ہیں اس کوٹ کے اندر اس نے تارچ رکھ لیا تھا اور اس کا بٹن آن آپ کا اپنے جیت کے اندر رکھ لیا تھا اور اگر کوئی مرید اس کو ہدیہ دیتا توحفہ دیتا جفت دیتا تو کہتے کہ میں تجھے اللہ کی تجلی دکھاؤں گا نور دکھاؤں گا اس کوٹ کے اندر اس کے موہ کو داخل کرتے اور اسے ڈھپ لیتے جیسے آنکھ کی انگیٹھی کو ڈھکا جاتا ہے پھر جیت کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے سچ کو آن کرتے وہ روشنی کو دیکھتا اللہ اکبر میں نے اللہ کا دیدار کر لیا یہ کہہ کر نکلا کرتا تھا یہ سب بے وقوب بناتے ہیں اور یہ سب آپ کو جو ہے آپ کی جیمعوں پر آپ کی ایمان پر آپ کی عقیبے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہمارا نہیں بنا ہے دو خجور کی محلت انہوں نے برداشت نہیں کی واہ واہ کرنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمیر آپ نے واہ واہ کیوں کی اور واہ واہ کرنے پر کونسی چیز مجبور کی تو فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خجور میرے اور جنت کے درمیان شہادت کے درمیان دوری پیدا کر رہے ہیں دو خجور کھانے میں کتنا وقت لگے گا دھائی منٹ تین منٹ پانچ منٹ ان صحابی نے حضرت عمیر نے انصاری نے یہ پانچ منٹ کہا یہ دور ہے میری لیلہ سے یہ پانچ منٹ کی دوری یہ میری شہادت سے یہ پانچ منٹ کی دوری میں برداشت نہیں کر سکتا جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ بہانے بناتا ہے اور کہتا ہے اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَا وَمَا هِيَا بِعَوْرَا اِن يُرِيدُونَا إِلَّا فِرَارَا کہ ہمارے گھر خالی ہیں مجھے بیماری ہے مجھے دمہ ہے مجھے شغر ہے مجھے بیٹی ہے مجھے ہاتھ ہے مجھے عمر کا تخاذہ ہے امر اِن جمعو لگڑی ٹانگ لے کر گئے حضرت ابو ایب انساری عمر کے آخری برحلے کے اندر پڑھاؤ ڈالا تو نفاق کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ مدرسہ کھول کر میں محتمی بن کر بیٹھ جاؤ اور کہو یہ وقت کا جہاد ہے صفحہ عرق کی بک لے کر چندہ کرنے نکل جاؤں پونا پیٹ کے اندر داخل کرو اپنے آل اولاد کو پانو حرام کی کمائی کماؤ اور پھر جو ہے پو مدرسہ کے محتمین کو دو اور مدرسہ کے بچوں کے موپر ڈاکہ ڈالو اور کہو یہ وقت کا جہاد ہے یہ سب اکثر سفرہ جیسے عاملوں کے اندر 99 فیصد پائنٹ نائنٹی نائن دھوکے بعد ایار مکار ہوتے ہیں سفرہ کے اندر مداریس کے اندر مکاتب کے اندر انہوں نے جو ہے بزنس بنا رکھا ہے دھوکے کا کارخانہ کول رکھا ہے آپ کا ایک ایک روپیہ آپ کا ایک ایک سکہ جو ہے حلال کمائی کا ہے ان حرامی سفیروں کو ان جھوٹے سفیروں کو جن کے مدرسے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جن کے مدرسے کے محتمین زنا کرتے پھرتے ہیں عیاشی کرتے پھرتے ہیں جن کے پاس حساب و کتاب نہیں ہے قیامت کے دن جہاں آپ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ بھی پوچھا جائے گا ہر آنے والے سفیر کو تم نے پیسہ دے دیا ایک صاحب دھوکے سفیر میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے کہنے لگے رات کا سفر ہے اور مجھے پورا جانا ہے کچھ کام کروا دیجئے گا میں نے کہا کہ مدرسہ کیا ہے کیا چاہیے گا آپ کو انہوں نے ایک تصویر دی اس تصویر کے اندر یہ تھا کہ درخ کے نیچے بچے کچھی مٹی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر نیا آدمی دیکھے گا وہ اس کا پیٹ کلائے گا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل جائیں گے یا اللہ میرے بچے دو مرتبہ جنس پیان پین کر تیسری مرتبہ نہ پہنے امریکہ کا ٹی شٹ پانچویں مرتبہ نہ پہنے ہر تیسرے مہنے نئے مادل کا موبیل خریدیں ہر چوتھے مہنے گاڑی کو بدلیں اور یہ امت کے بچے نبی کے بارش مٹی کی سمین پر بیٹھ کر درستی نیچے قرآن کی تعلیم پا رہے ہیں ان لوگوں کے حس کنڈے ہیں ان لوگوں کی چال واضیہ ہیں لوگوں کے دلیں کو موم کرنے کے لیے ہم جو ہے جو آدمی دھوکہ نہیں دیتا وہ آدمی دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے ہم اس سے تگلے نہیں میں نے کہا تیرے گھر کی بیوی اور تیرے گھر کے بچے مٹی میں پلتے ہیں دلی جیسے شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو مجید کا ملہ ہے نکاح پڑھایا جاتا ہے بائک دی جاتی ہے فریش دی جاتی ہے گاڑیاں دی جاتی ہیں اور وہاں کے علماء اتنے موزدار ہیں کہ رمضان کے اندر لپتی بن جاتے ہیں ایسی سرزمین کے اندر تو جو ہے یہ سب کیا ہے ناٹک لوگوں کا دل موم کرنے کے لیے ایسے حرامی سفرہ ایسے ناجائز مکاتب اور مدارس بچے ایک روپیہ آپ کا خیمتی ہے اگر ان حرامی سفرہ کو ان ناجائز مدرسوں کو آپ کا روپیہ پیسہ لگے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کے لیے لگا جیسے زنا کے لیے لگا جیسے حرام کے راستے میں لگا اس ایک ایک سکے کو صحیح جگہ لگائیے آپ نے خون سے اس سکے کو بنایا ہے آپ نے جان سے اپنے محنتوں سے اپنی زندگی سے اس روپیہ کو بنایا ہے ان حرامی سفرہ یہ ناجائز مدارس جس کے اندر یہ کاروبار کیے ہوئے ہیں کچھ بچے بیہار سے جھاڑگن سے لالیے اور ان کے فوٹو لے لیے ایسے اٹراکشن کے فوٹو کے پھٹی ہوئی جھوپڑی پیچھے اور کچھ جو ہے بیون لگے جانی مات اور کچھ بوریے سامنے رکھ کر ان بچوں کے پھٹے کپڑے پہنا کر ارے میں نے کہا تیرے پاس جبرائیل آئے تھے تیرے پاس جبرائیل آئے تھے ان بچوں کو مٹی میں پڑھا کر تعلیم دینے کے لیے تیرے پاس اللہ کی وحی آئی تھی کہ درخ کے میچے مدرسہ جو ہے خائم کرنے کے لیے تجھے دن نہیں تھا تجھے حیثیت نہیں تھی دو بچوں کو گھر میں رکھ کر پڑھا لیتا کیا ضرورت تھی تو آج غیر ہم کے سامنے مدرسے کا نام بدنام کر رہا ہے کہ تاکہ کافر کہے کہ مسلمان شادی میں قرچ کر سکتا ہے گاڑیوں کے ڈیکوریشن میں قرچ کر سکتا ہے ہمام اور بیت الخلاق کے ٹیس کے اندر لاکھوں کا پاربل لگا سکتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تو بدنام کرنا چاہتا ہے ضرورت نہیں ہے جب تجھے حیثیت نہیں ہے دو بچے لے لے تین بچوں کی حیثیت تین لے لے اور یاد رکھو جو مدرسے کا محتمیم آکر کہتا ہے نا مدرسہ مخروض ہو گیا قرض والا ہو گیا ہرگز کو چندہ ارے کیوں مخروض ہو گیا پڑھا سکتا پچیس پڑھا پچیس نہیں پڑھا سکتا دس پڑھا دس نہیں پڑھا سکتا پانچ کو پڑھا ضرورت کیا تھی تجھے اگر تو نہیں اگر لا یکلیف اللہ نفسا اللہ مسعہ آدمی کو حساب و کتاب اتنا لیا جائے گا میں سو کا بوریاں اٹھا سکتا ہوں اللہ سوا سو کا حساب نہیں لے گا جب تو دس کو پڑھا سکتا ہے اللہ تجھے یہ نہیں پوچھیں گے گیارویں بچے کا داخلہ کیوں نہیں لیا تندرہ بچے کا داخلہ کیوں نہیں لیا خامخا کی ہماخت دن نہیں دس بچے پڑھانے کی حیثیت سو بچے رکھ لئے آدھا اکر زمین ہے دو اکر اور کو اڈوانس دے دیئے مجید کے اندر آ کر اعلان کافر کی زمین نئی دیئے تو دبا لیتا ہے اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ مجید صاحب یہ کیا دھائی اکر کی ضرورت کیا تھی تجھے جتنی زمین تھی اس میں جو ہے یہ لوگ کاروبار بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جو شفیر جتنا حرام و دہر ہوتا ہے اتنا بے گاک ہوتا ہے جو شفیر سچا ہوتا ہے وہ موبارہ ہوتا ہے بھئی حضرت دعا کر دیجئے کچھ دے دیجئے گا بڑی مہربانی اور وہ حرام و دیجئے دنیا کا خش کرتے نہیں کیا زبردستی دستیت بیس دیو جی بھنگائی یہ تو معلوم نہیں کیا بچے کتے بڑھ گئیں کیا جو ہے بنگلور کے اندر ایک مدرسہ مدرسے کے محتمیم گجرات کے اندر چندہ کرنے کے لئے گئے اللہ کڑیاں کیسے ملاتا ہے لنگ کیسے ملاتا ہے تور نیٹورک موبیل کا کہاں سے کہاں لگتا ہے میں گیا بنگلان بیان کرنے کے لئے اور وہ معلوم علانہ صاحب گئے تھے پڑھانے گجرات کے لئے اور یہ بنگلور کے محتمیم صاحب چندہ کرنے کے لئے گئے تھے وہاں گجرات میں گجراتی لوگ بیچارے چندہ زیادہ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مجد کے امام تھے ان سے تعلقات اس بنگلور کے محتمیم نے پیدا کر لئے اب انہوں نے کہا کہ بیچارہ مدرسی کی خدمت کے لئے آیا ہے تو اپنے گھر کے اندر انہوں نے جگہ دے دی گھر کے اندر جگہ کیا بھی تو بیوی سے تعلقات آپ کو قائم کرنے کی کوشش کی تکے کے نیچے انہوں نے جو ہے ایک گفت کے نام پر اعلام رکھ دیا اور چپل خرید کر دے دیا اور ساڑی خرید کر دے دیا انہوں نے کہا وہ مولی صاحب نے کہ بھئی آپ کو دینا چاہیے تھا میرے تبسط سے دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا کہنے لگے خدمت تو اس بیچاری میں کی ہے آپ نے کیا کیا ہے اور پھر ایک جو ہے ہندی کے اندر خط لکھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بن مالن عورت کو جو ہے ہندی نہیں آیا کرتی بھی ہندی کے اندر بحبت تامہ لکھا لیلہ سے تعلقات ہزاروں جو اک روپے کی کرنسی سے غیروں سے جو ہے بات چیف اور بامبائی کے اندر جانا دلی کے اندر جانا میں کہتا ہوں کہ ہر سفیر ہر مدرسہ ایسا نہیں ہوتا آپ کا ایک اک روپیہ خیمتی آپ کا ایک اک سکہ خیمتی تو آپ صدقہ بھی کرے خیرات کرے ان کے تنگ کرنے سے بچنے کے لیے جاؤ جی دس روپے لے کو جاکا بلا مسئیبت نہ ایک روپیہ بھی نہیں ایک گھن پانی بھی نہیں الٹا ایسے لوگوں کو پولیس کے حوالے کرو ایسے لوگوں کی تصاویر آپ اخبار کے اندر ڈالو ابھی حال کے اندر دکنی کوٹے کے ایک مدرسے کا ذکر اخبار کے اندر آیا بلال مجید یہاں جو بلال کمیٹی ہے ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تصویر شائع کی کہا کہ نہ مدرسے کا نام ہے نہ مدرسے کا وجود ہے دسیو سفیروں کو رکھ کر وہ پیسہ اصول کرتا ہے اور جو ہے اپنے گھر کو پال رہا ہے یہ ان لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ نبی کوئی محبت ہے نہ دین کے بارے میں کچھ کرنا ہے مدرسے کے نام پر اپنے گاؤں کے اندر یہ پراپٹیاں بناتے ہیں یہ کھیت کھلیان بناتے ہیں ایک مرتبہ میں یہاں پر ایک مدرسے کے نام سے چندہ اصول کرتے ہوئے اخبار میں اعلان دیکھا گنگو کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مدرسے کا بوڈ اس کے کھیت کے اندر لگا ہوا تھا وہ آگے بنتا ہے نہیں بنتا ہے مجھے معلوم نہیں اس نے یہ کہا کتنے بچے پڑ رہے ہیں جامعہ ہوئے پلاہ ہیں پلاہ ہیں آپ کا ایک روپیہ اس کے اندر آپ کا خون ملا ہوا ہے آپ کی زندگی ملی ہی بھی ہے نماز پڑھنا عبادت تو نماز صحیح جگہ پر پڑھنا بھی عبادت پیش آپ کے جگہ پر پاخامی کے جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا نماز بھی ہوتی چندہ دینا عبادت تو چندہ صحیح آدمی کو دینا عبادت ہے صحیح مدرسے کو دینا عبادت ہے صحیح سفیر کو دینا عبادت ہے غلط جگہ دینا تحقیق کے بغیر دینا یہ آپ کو گنہگار بنا سکتا ہے یہ سب مال کی محبت نے دولت کی محبت نے انسانوں کو تباہ کر رکھا ہے معلمیوں کو تباہ کر رکھا ہے سفیروں کو ان کو دھندا ان کو بنا رکھا ہے جو جس کی منزل شہادت ہو جس کی منزل جہاد ہو وہ مڑ کر نہیں دیکھتا وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہمارے گھروں میں کاروبار کیا ہے باہر گئے ایک کا دو دو کا تین عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو یہ گھر میں آئے پیشاک ٹسکر کو لائنی کیا جی پاہ نہ کر کو ٹسکر کو لائنی کیا جی وہ ہنڈی توڑ گی وہ ککر سیٹی نہیں مجا رہا وہ لیٹ نہیں سے لگ رہا وہ دیوار گر گئے وہ پینٹ خراب ہو گا ہے وہ رشتے والے یہ بولے حرام حرام یہ مرو مرو مزہی نہیں زندگی کے باہر گئے باتو کالے وہ لون والا وہ چٹفن والا وہ خرز والا وہ بیانک والا وہ سامنے کا دکان والا وہ پچھے کا مکان پورے تھوک رہی گھر میں آئے تو انہیں دنیا بھر کی پوٹلیاں سنا رہی ہیں بچے کی فیس کو بولتے بولتے کل ہمارے بچے کو اسکول سے واپس کر دالی یہ بھی زندگی کیا جی کمارہ کس لیے عزت نہیں ہے وہ ٹیشکر کو پیشاپ جو ہے جو دیئے تھے وہ پیشاپ کے کیڑے جو ہے مکوڑے بن گئے رہی گا تمہیں پیشاپ ٹسکر کو لائنی پیخانہ ٹسکر کو لائنی میرے جو ہے جو کپڑے سلانے پلانے تیلر یہ کتہ بن کر کولو کا بیل بن کر جورو کو بیش میں ڈنڈا بھا گھومیاں سو گھومیاں گھومیاں سو گھومیاں ایک سجدہ تو یہاں پر کر دے گا یہ سجدہ تجھے دنیا کی غلامی سے بے نیاز کر دے گا صحابہ کتے بیمیاں رکھتے تھے کتے بچے رکھتے تھے کمپیٹر کی ہارٹ ڈسک ختم ہو جاتی ایک سڑی جورو کو پرانے اولڈ مانڈل ملینٹین پارٹی سوین کی رکھ لے کو گھور لے کو بیٹھے موں میں داتا نہیں پیٹ مانگ بابا 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 کر کو یہ اللہ کا عذاب ہے بیوی گئی دوسری لالی اولاد اتنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک زمانہ میں نے دیکھا کہ جو پتھر پھوننے کی کدال آتی ہے اس کدال سے میں سونے کو کھودا کرتا تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو حریرہ راستے کے اندر ملینٹین کے بہانے سے پڑ جایا کرتا تھا تاکہ کوئی ایک روٹی کا لخوہ موں میں ڈال دے کھجور کا پکڑا ڈال دے آج ابو حریرہ ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک ساف کر رہا ہے مزید دیکھے تھے انہوں نے دنیا کے دیکھے آخرت کے دیکھے جو دین کو چھوڑتا ہے جہاد کو چھوڑتا ہے شہادت کو چھوڑتا ہے وہ بیماریوں کے پیچھے چاکہ بھی ادھر دامے طرفی ایچ ایک درد یہ پہو کے نبے نبے بیماریاں یمی بیس پڑنے والا پی ہش بی کرنے والا امریکہ کے اندر اسپیشل کو نہیں یہ تو بیماری میں نہیں پڑھیا تھا پوری سکیننگ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک کتنا تیس پر پانچ ہزار روپے جو روح کا ادھر کے حصے کا درد نہیں گیا لیفٹ میں ریٹ میں نارت میں سوٹ میں دنیا کی سمتیں قتم اس کے درد کی سمت معلوم نہیں ہوئی اوپر سے لے کر نیچے تک مسجد کا موزن آیا تھا رماہنہ چندہ دس روپے جاو جی کام نہیں کیا تیس پر پانچ ہزار روپے جسم کی سکیننگ کو پیشاب سنگنے کو پاکانہ ٹیسٹ کرنے کو مرح جب دنیا سے محبت لگاؤ گے خدا کا عذاب اور خدا کا قہر آئے بیماریاں کس کو نہیں آتی مسئیبتیں کس کو نہیں آتی لیکن جو مومن جو مجاہد جو آخرت کا طلبگار جو جان شہادت کا طلبگار وہ ان کو تھوک کر بھی نہیں دیکھتا ان کی فرما بھی نہیں کرتا ہمارے ایک صاحب بیٹے ہیں گزیتہ جمعہ تشریف نہیں لائے کہنے لگے کہ ہمارے ساڑو صاحب کی انگلی کڑ گئے مجھے صحابی کا وہ واقعہ یاد آیا ہاتھ کڑ گیا تھا اور یہ ہاتھ آڑا رہا تھا لٹک رہا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیرو تلے دبایا کھیچا پھیٹ دیا دامہ ہاتھ لے کر تلوار چلانے لگا مچھر کٹا ففولہ آ گیا پانی گرم پڑ گا یہ ہمارے بیماری آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ کے بعد کیوں اللہ بیماری آتی ہے یہ بیماری ہلکی ہوتی ہے اگر ہماری نگاہ جنت کی طرف ہو موت کی طرف ہو قبر کی طرف ہو اور دنیا دنیا کی طرف نگاہ ہوگی ایک مچھر بھی ستانے والا ایک مکھن بھی ستانے والا ایک پیشاک کا خطرہ ستانے والا ایک ہڈی کا درست ستانے والا ایک اولاد کی چھیک ستانے والی ایک بیوی کی قاہش ستانے والی ہر چیز عذاب بن کر اجدہ بن کر دسیں گے اللہ کے ہو جاؤ گے ہر چیز تمہارے لئے نعمت ہو جائے گی حضرت حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام پیغمبر پوچھا گیا کہ وہ زمانہ اچھا تھا یہ زمانہ فرمانے لگے وہ بیماری ایوب علیہ السلام وہ زمانہ اچھا تھا فرماتا ہے کیوں کہا کہ جب مجھے بیماری ہوتی تکلیف ہوتی تو میرے رب سے کلام ہوتا تھا میرا اللہ سے بات چیت ہوتی تھی آج میں چنگا ہو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں اس بیماری میں اللہ اللہ کرنے میں جو لذت ملتی تھی نیک آدمی کو بیماری بھی مزہ نیک آدمی کو موت بھی لذت نیک آدمی کو بیوی بھی مزہ اولاد بھی مزہ اور دنیا کے کتے کو یہ ساری چیزیں عذاب ساری چیزیں عذاب مرد تو مرد ایک عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اسے مرگی کی بیماری تھی اسے کہتے ہیں کوئے کی بیماری اچانک کف مو میں آنا تڑپنا آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان بنے ہوا تھا دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی بخام نہیں رکھتی بڑے بڑے کو جینے کی آس ہے بیمہ کرا انشورنس کرا رہا ہے کہ ابھی زندگی بج گئی تو اچھا سڑی دنیا میں زلیل دنیا میں حیث نفاس کی دنیا میں پیشات پاکھانے کی دنیا میں ملون دنیا میں رہنی سے معلوم ہے خبر میں جوتے ہیں سے اسے معلوم ہے پھل سراب پر کٹ کر گرنے والا ہے اس لیے اس سڑی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے جس نے جنت کے مزے دیکھے جس نے ہوروں کے نقمے سنے جس نے جنت کی بہتی نہروں کا ذائقہ چکا اس نے خجور پھیک دیئے کہا کہ ان خجوروں میں بخت لگے گا اس سے پہلے دو خدم آگے میں جنت کو پا لوگا حضرت عمر خجوروں کو پھیک دیا یہ خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگوی کی بیماری ہے اسے قبعے کی بیماری اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے شفیق تھے مہربان تھے رحم دل تھے آپ نے فرمایا میری بہنہ اگر تُو چاہے میں دعا کروں تیری بیماری دور ہو جائے چاہے میں کہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری پر سبر دے دے اور تجھے جنت مل جائے کیا کہا ہوگا ہم کہیں گے رہے جنت تو نماز پڑھ کر کما لیں گے روزہ رکھ کر کما لیں گے یہ بیماری ہمیں ستا کر جان لے رہی ہے خاتون نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبر کر لوں گی جنت کو پا لوں گی لیکن صرف ایک درخواست ہے کہ جب وہ آتی ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے مجھے بڑی جو ہے شرم آتی ہے دعا یہ کرے کہ بیماری تو آئے لیکن میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے خاتون آرکھ ڈکشنیریاں بھر جائیں گی بیماریاں لکھ لکھ کر ان کمبختوں کے عذاب ہے عذاب کہنے لگی دعا کیجئے بیماری تو ہو جسم سے کپڑا نہ ہٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ خاتن بڑھ کر جانے لگی صحابہ اکرام بیٹے ہوئے تھے اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس عورت کو دیکھ لیں ہماری جنت کی زمانت نہیں اللہ کے نبی نے وہ عورت جس نے دنیا کے اندر امراض پر صبر کیا دن رات کا مشغلہ بھی لگی بھی ہے لیابوں کے اندر ہاسپیٹلوں میں گورمٹ ہاسپیٹلوں میں نرسنگ ہوم میں انفلنس یوز ہو رہا ہے کمیشنر کو بولے تو وہ روم ملتے ہیں اسے ڈاکٹر سے ملے تو وہ کنسیشن ہوتا ہے مرو مرو یہ عذاب ہے اللہ کا اور بیماری بھی رحمت بن کر آتی تھی اور ان کو جنت دے کر جاتی تھی اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے اس عورت کو دیکھ لے یہ دنیا کی نفرت دل میں پیدا ہوگی یہ دنیا ہمارے پیچھے چلے گی آخرت کی عظمت پیدا ہوگی جہاد کی محبت اور شہادت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی تو پھر یہ جو ہے دنیا ہمارے پیچھے لگے گی اور پھر جتنی دنیا لگا لو نجومیوں کے پیچھے فال دیکھنے والوں کے پیچھے انگیاں ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں آخہ نے پر بایا من اتا الرافہ جو ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں کے پاتھ جائے گا اللہ تعالیٰ چالیس دنوں تک اس کی نماز کو خبر نہیں کرے گا کیا ہے اس کا مقام اللہ کے کیوں مر رہے ہو جو اللہ پر توقل کرے گا جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے وافی ہو جائیں گے حضرات یہاں جس قسم کی باتیں آتے ہیں شروع شروع میں لگتا ہے یہ کون بھی مولی صاحبہ نہیں بولتے نہ یہاں چینوں کئی کو بولتے ہیں مودی مسجد کے اندر کرناٹک کے امیر شریعت کے بارے میں تصویر کشی کے بارے میں ہم نے جب بات کہی ہمارے ساتھ پر چھائی کی طرح رہنے والے سائے کے طرح رہنے والے وہ نہیں جو دیڑ کے بعد آتا ہے وہ نہیں جو کبے کے ٹھونگ نماز میں آ کر بار کر جاتا ہے کہ حضرت کیے بڑے امیر شریعت صاحب کے بارے میں آپ بیان کے اندر بول لے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہم ان کے کہنے سے قدم کو پیچھے نہیں اٹھائے ہم نے کہا امیر شریعت کرے یا اس کا باپ کرے گناہ گناہ ہے ادب اکرہ ادب احترام وہ دوسری بات ہے لیکن گناہ تو گناہ ہے ہم اس کو بردہ لڑائیاں ہمیں اختلافات ہوئے لوگ مسجد کے پاس آ کر جھگڑا کرے لیکن الحمدللہ منگل کے دن اس مسجد کے اندر تقریباً کم و بیش پانچ سو علماء شریعت تھے ہو سکتا ہے کہ دیڑ سو علماء اس رائے سے متفق نہ ہو انہوں نے ایک زبان ہو کر انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنے جذبات کا احساس آپ کا اظہار کیا کہ نہ موجودہ امیر شریعت شریح نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی آپ میں سنا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری باتوں پر اعتباد کرو آج ہم جو جہاد کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ پچیس سال بعد یہ بونج ساری مسجدوں میں ہو ہو سکتا ہے شہادت کی باتیں ہو ہو سکتا ہے شہداء صحابہ کے تذکیریں ہو لیکن اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے کہ پہل اللہ تعالی ہم سے کرواتے ہیں غیر مخلدوں کا بیان تھا لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ بھی تو نمازی ہیں وہ خبر کے پجاری نہیں ہیں وہ سینے پر ہاتھ بانتے تو کیا ہوا لیکن آپ نے دیکھا کہ عیمہ اربا کام فرس قدس صاحب عبا کے اندر منعقی دے گئی برعلمیوں کے تعلق سے ہوا تو لوگوں نے کہا کیا ضرورت تھی فاتحہ تو دلاتے تھے نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جامعہ بلال کے اندر جو بھتیر رحمان آیا اس سے ایک خطرنا مناظرہ ہوا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ بینلور چھوڑ کر جانے کے نووت آگئی ہم نے مشرف کے بارے میں کہا ہم نے جن چیزوں کے بارے میں کہا ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی بکھاوا نہیں ہے کہ وہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں پام سو علماء میں شاید ہو سکتا ہے اور علماء کو وقت نہ ملا ہو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ شریع لقت نظر سے موجودہ امیر شریع اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے دوسرے کو جو متخی ہو مفسر قرآن ہو اقابل دیونن سے رشتہ رکھنے والا ہو آج لوگوں نے پیالے پی رکھے ہیں سمجھتے ہیں جسے پیغمبر کو اللہ نے بنایا ان لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک تعالی نے بنا دیا یہ سمجھنے لگتے ہیں غلط بات ہے جب حکومتیں گرتی ہیں امام ہٹتے ہیں تو ان کو ہی جو ہے ایک صحیح چیز کو لایا جا سکتا ہے علماء کی رائے اور علماء کرام کے جو ہے ان کے خیالات کا احترام کرنا چاہئے اب پک رہا ہے کرنا ٹک کے سرزمین کے اندر جب بات ہم نے شروع کی لوگ ہم پر پک رہے تھے لیکن اب وہ لعوہ پک چکا ہے اب وہ چیز کھول چکی ہے کب پھٹنے والا ہے یہ لاوہ یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہنا یہ ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ کوئی ہوائی فیرنگ نہیں ہے دل کی گہرائیوں سے اور ایمان کی تذبیق کے ساتھ خدا رسول کے خوف کے ساتھ یہ باتیں کہی جاتی ہیں دنیا کے عذاب سے چھٹکارا اور دنیا کے مسائل سے چھٹکارا اور دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا اس کے لئے صرف وہی راستہ ہے جو حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمیر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کس چیز نے مجبور کیا وابا کہنے پر فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں سوچنے لگا شاید میرا شمار اس میں ہوگا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عمیر میں تمہیں جنت کے آلہ درجات کے اندر دیکھ رہا ہوں اتنا سننا تھا ان خجوروں کو پھیک دیا اور گئے گھمسان کی لڑائی لڑی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے حضرت مہجہ پہلے صحابیت مہاجر اور یہ حضرت عمیر ابن حمام پہلے صحابی ہیں انساری اور حضرات صحابہ اکرام کے شہادت کے واقعات کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ ظالمانہ کافرانہ مشرکانہ حکومت کیسے اللہ سے ٹیکس لے رہی ہے اور اللہ سے ٹیکس لینے کے انہوں نے کیا طریقے بنا رکھے ہیں اس چیزوں کے ساتھ اور حضرات صحابہ اکرام کے جدید شہدہ کے واقعات کے ساتھ اگلے جمعہ حاضر قدمت ہوں گے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت بلکہ دنیا کی اور مال کی غلازت کو اللہ ہمارے دلوں سے نکالے جہاد اور شہدت کی عظمت اور محبت اور اس کی قیوے سے اللہ ہمارے جسم کو موتر پروائے آمین و آخر دانا الحمدللہ رب العالمين شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر ندر سارا جہاں بول اتا ہے شریع ندر